اسلام علیکم بہت سے طریقے ہیں چارکل پورڈر بنانے کے اکھروٹ کے چھلکے کا چارکل پورڈر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ان سب کا بھی تو یہ چارکل پورڈر میں بنانے لگی ہے نیم کی لکڑی کا بہت ہی آسانی سے یہ بھی مل جاتے ہیں بازار سے کوئلہ مل جاتے ہیں تو ان سے کہیں آپ نیم کی لکڑی کا کوئلہ جائیے یہ نیم کی لکڑی کا کوئلہ ہے تو یہ بہت بڑا سا تھا یہ کوئلہ اس کو میں نے اتنے چھوٹ چھوٹے اس کے میڈیم سائز کے پیسز کٹ گیا ہے توڑ لیئے کسی بھی تھوڑی کے ساتھ آپ نے اس کو توڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کہ آپ نے اس کے پیس کٹ لینا ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کا طریقہ بنانے کا ٹھیک ہے ایک دفعہ ہی آپ زیادہ ساری کونٹوٹی میں بنا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بہت سی چیزوں میں یہ کام آتا ہے فیس پیک کے استعمال ہوتا ہے ہیئر شیمپو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میں نے ہیئر شیمپو بھی چارکل کا پورڈر کا اپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور فیس پیک بھی ہے اور فیس اس کے چارکل کے ساتھ جو میں نے ایک اپ لوگوں کے ساتھ فیس واش کی ریمیڈی شیئر کی ہوئی ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہے وہ منتھول اس کے سینس کے ساتھ بہت ہی ضبادست وہ چارکل پورڈر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ فیس واش ہے تو اس کو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو بنانا ہے زیادہ ساری کونٹوٹی میں ایک دفعہ بنا کے آپ اس کو سیف کر لیجئے گا اور بار بار اس کو بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جب بھی دل کریں آپ اس کو منجن کے طور پر بھی سمال کر سکتے ہیں توٹ پیس کے اندر بھی ڈال کر سکتے ہیں چارکل پورڈر کو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور کوئی بھی بات آپ کو میرے چینل کے اچھی لگتی ہے میرے بتانے کا طریقہ یہاں پہ میرے چینل کے کچھ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اگر ریسپی اچھی لگتی ہے اگر ریمڈی پسند آتی ہے آپ کو پلیز میری ہیلپ کریے گا میرے چینل کو آگے شیئر کریے گا اپنے ورس اپ اور فیس بک کے اوپر میرے چینل کے لنک کو شیئر کرنا ہے اور جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں کمرس کرتے ہیں ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ ایسی طرح ہمیشہ ساتھ دیتے رہیے گا جی چلتے ہیں اب اس کو بنانا ہم نے کسائیس ہے یہ میں نے بہت بڑے سائز کا ایک ڈیٹھ کلو کا سمجھے آپ نے یہ کوئلہ ہوگا تو اس کو نے اتنے تیم پیچیز کٹ کر لیا توڑ لیا میں نے ٹھیک ہے تھوڑی کے ساتھ نے ان کو توڑ لیا توڑنے کے بعد یہ میں پاس ہے جی ارکے اولاب اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہ میں نے ایک بڑی سی کراہی لے لیا آپ کراہی لے لیں پتیلی لے لیں کوئی سو بھی بطل آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو ارکے غلاب ہے یہ پوری کی پوری بطل اس کے ادھر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ سارا ارکے غلاب جو ہے اس سارا اس کے اندھر چلا گیا ٹھیک ہے اب ہم نے پیچے سے چولہ جلا دینا ہے اس کو بیس منٹ بیس پچے سمنٹ میں نے ارکے غلاب کے اندھر ہی اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو بیس پچے سمنٹ میں نے میڈیم فلیم کے اوپر ہی ارکے غلاب میں پکا لینا ہے اس چار کل کو اس کے اندر ہی میں نے اس کو نیچے سے چولا جلا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈھکن رکھیں گے اس کے ساتھ ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور اس کو ہم نے بیس پچیس منٹ میڈیم فلیم کے اوپر میں نے اس کو پکایا بہت ہی آسان طریق ہے اور ایک دفع ہی بنا لی جائے گا اور آپ کو بار پر بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں فرمین اس کو میں نے بیس منٹ کے لیے پچیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر کوئلے کو پکا لیا کوئلے کو پکانے کے بعد اس کو میں نے روم فریجر پر چھوڑ دیا اس کے اندر ہی اس کو اوبر نائٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے جب بیس پچیس منٹ آپ نے دیکھنا ہے اس کو پکا لینا ہے تھوڑا سولٹ کلٹ کر لینا ہے جو اوپر والے کوئلے نیچے نیچے والے اوپر ایسے کے ایک دفع والے کوئلے میں اندر ارکی گلاب کا اثر آج ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اس کو اسی طرح اسی کڑاہی کے اندر جو بھی آپ کا کوئی برتن ہے جس کے اندر آپ نے اس کو ارکی گلاب کے ساتھ پکایا ہے برتن کے ساتھ آپ نے اس کو اوبر نائٹ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز نہیں کوئی پانی نہیں نکالنا کچھ بھی نہیں کرنا اب اوبر نائٹ اس کو چھوڑ دی دی دیے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس màمل کا کپڑہ لینا ہے اس کے اندر یہ سارے کوئلے نشوں کو تھا نسپ کو impose��들이 کے ا soggyonton میں ہم نے باندھ نہیں ہے اس کو سکانا ہے اس کو دوب میں نہیں آپ نے سکانا ہے جب آپ نے اس کو باندھے گئے ململ کے کپڑے میں میں ابھی اس کو ململ کے کپڑے میں باندھ دیتے ہوں باندھ کے پھر میں اس کو ٹیرس پر اس جگہ پر اس کو لٹکائیے گا اس کپڑے کو کوئلے والے کو جہاں آپ کی دھوپ نہ آتی ہو ٹھیک ہے فیلٹر دھوپ ہو اگر آپ کے گھر میں گرین نیٹ لگی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر اس کو لٹکا سکتے ہیں ڈریک دھوپ میں اس کو آپ نے نہیں سکانا ٹھیک ہے تو اب میں ان سب کوئلے کو نکال لیتی ہوں ایک کپڑے کے اندر بڑا سا کپڑا اس کے اندر باندھ کے تو اس کو ہم ٹیرس پہ اس جگہ پہ جہاں اس کو ڈرگ دوپ نہ بڑے میں اس کو باندھنے لگی ہوں یہ دیکھیں مران یہ پانی جو ہے تھوڑا سر کے گلاب جو بچ کیا ہے یہ ہمارا ویسٹ ہو گیا ٹھیک ہے نہیں اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں کام ٹھیک ہے اب یہ سارے جو اس کے اندر کوئلے تھے ان سب کو میں نے آپ کوئی سا بھی ملمر کا کپڑا لے لیں کوئی بھی گھر میں ویسٹ کپڑا ہے جو آپ کو استعمال میں نہ ہو تو آپ وہ بھی کپڑا لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے سارے کوئلے کو باندھی ہے باندھنے کے بعد پھر میں اس کو ٹیرس پہ جہاں دھوپ ڈریکٹ نہ پڑے اسے میں وہاں اس کو لٹکا دیتی ہوں جب یہ بلکل ڈرائے ہوگا کتنے دن میں ڈرائے ہوگا یہ بھی میں آپ کو پورا بتاؤں گی تو اب میں اس کو باندھنے لگی ہوں یہ پورا بتاؤں گا نے جو کوئلہ کو اپ کو دکھایا تھا جس کو میں نے ارکے گھلا میں پکا لیا اور اس کو اوبرنائٹ ہم نے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد پھر میں نے اس کو اسی کپڑے میں آپ کے سامنے بنہ tenho باندھنا باندھ کے پھر اس کو ہم نے چھاؤں میں سکا لیا یہ میرا تین دن کے اندر خوشک ہو گیا یہ تین دن کے بعد جب خوشک ہو گیا تو اس کو میں نے پھر سے دوبارہ سے تھوڑی کی مدد سے اس کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ایک بڑے پیس کریں گے اتنا چیزیں گے پیس کی بڑے پیس کریں گے اگر کوئی کچھ مٹے ہوں گے تو پھر میں ان کو زیادہ پیس لوں گی توڑ لوں گی تھوڑے سے ہی ٹھیک ہے تو اب میں اس کو نہ سارے کو نہ گرانٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں برین یہ ہم نے جو میں نے آپ کے سامنے چارکول پورڈر جو کہ میں چارکول تیار کر رہی تھی ٹھیک ہے وہ چارکول کو میں نے پہلے ایک دھوہ پس آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کیا تھا چارکول پورڈر کو پکایا اور ایک دفعہ میں میں چارکول پورڈر کو پک رہی تھی ٹھیک ہے یہ میں چارکول پورڈر کو شکا تھا میں میں چھوڑ دیا میں اس میں چھوڑ دیا پھر نیکس دے میں نے اس کو کپڑ میں باندھ کے تین چار دن کے لیے میں نے اس کو سکا لیا جب وہ بلکل کوئلہ بلکل خوشک ہو گیا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو دب توڑیں گے نا تو اگر تھنڈا تھنڈا سا آپ کو لگ رہا ہے تو اس کا مطلب بھی وہ در تک خوشک نہیں ہوا جب وہ آپ کو بلکل ایسا لگے دب توڑیں بلکل درائے خوشک ہے تو یہ سمجھیں آپ کا جو چارپول ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب آپ اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کو سارے کو میں نے مکسی جار میں ڈالا ہے جو ہمارا مسالہ جار ہوتا ہے جس میں ہم مسالے وغیرہ پیستے ہیں اس کے اندر میں نے اس کو اور میں نے مزید اس کو توڑ لیا تھا کیونکہ جو بلینڈر کے جار جو بلیٹ ہوتے ہیں تو وہ کریک ہونے کا ڈار ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہار ہوتا ہے اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ آپ کو سے نہیں ہو رہا تو بازار سے آسانی سے پیست جاتا ہے بازار سے جو پنسار شوک پر ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سے بڑے والے جو مکسی ہوتے ہیں ان کے پاس جو مسالہ وغیرہ بازار میں جو پنسار پیستے ہیں تو آپ یہ ان کے پاس لے جائیں تو آپ کو وہ بھی اس کو گرینڈ کر دیں گے بلکل مہین گرینڈ ہو جائے گا پھر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا بڑا ایک بڑا سا یہ جار جو ہے یہ بن گیا ہے ابھی اور یہ دیکھیں ایک پڑا ہوا ہے میرے پاس ابھی بھی تھوڑا سا اس کے پیسیز پڑے ہوئے ہیں اس کو بھی میں تھوڑا سا توڑ لوں گی کیونکہ محنت گئی ہے تو پھر بندہ ایک دفعہ بنا اس کو زیادہ سا ایک اوٹری میں رکھ لیں بار بار بنانے کا جو جنجر ختم ہو جاتا ہے ہم اس کو بہت سی ریمیڈیز میں سمار گئے تھے میں نے چارکول فیس واش چارکول فیس واش سوپ اور اس کے ساتھ میں نے ایک شیمپو چارکول کے ریمیڈی میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ کی چین ویڈھوڑ بائی چارکول فیس واش کے لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو آجے گی کیچن ویڈھوڑ بائی چارکول پاوڈر اور فیس واش تو آپ کے پاس بہت زبادہ سی آپ کو ایک ریمیڈی ملے گی جو کہ میں نے بہترین گرمیوں کے لحاظ سے چارکول فیس واش بنایا تھا اور ہیئر شیمپو بنایا تھا بہت زبادہ سی ہیں اور بہت سی میں نے ایک پیک بھی بنایا ہوا ہے بہت سی ریمیڈی ہیں آپ میرے چینل کے وزرٹ کریں انشاءاللہ آپ کو سب چیزیں پسند آئیں گی بہت ہی ڈیفرنسی ہوتی ہیں اور یونیک بھی ہوتی ہیں میں بہت ہی احتیاس سے اور بہت دیکھ چیز کو اپلوڈ کرتی ہوں پہلے ٹرائے کرتی ہوں کہ بھائی سب کو پسند آئے گی کیسی اس کا رزرٹ ہے کیسا نہیں ہے تو پھر جا کے چیز کو جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ نے اس کو بھی پورا دیکھ لیا پوسیجر اس کا کس طرح بنانا ہے تو آپ نے اس کو مزید کپڑے ململ کے کپڑے میں چھان لینا ہے اگر آپ مہین کر لیجئے گا اس کو زیادہ باریک پیس لیجئے گا ایک دفعہ مسکی جو مسالہ جا رہا ہے اس میں پیسنے کے بعد پھر سے آپ نے اس کو کپڑے کے ساتھ بھی اس کو چھان لینا ہے تاکہ بلکور مہین جیسے فائن ہوتا ہے نا فائن قسم کا اس کا پاوڈر تیار ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ تھا اس کا چارکول پاوڈر بنانے کا طریقہ اور میں آئندہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں ایک منجن کی بھی ریمیڈی اپلوڈ کی ہوئی آپ وہ بھی دیکھئے گا تو آئندہ بھی میں بہت سی ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر ملتے ہیں ایک نئی اور ڈیفرنسی ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنی فیملی ہیار رکھئے گا جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو آگر شیئر کرئے گا اللہ حافظ